السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عورتوں کا لڑکیوں کا لیوشٹک لگانا ہوت پالش لگانا یہ جائز ہے یا نہیں ہے دیکھیں اس میں بہت ساری باتیں بتائی جاتی ہیں اور کہی جاتی ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لڑکی کو لگانا جائز نہیں ہے عورتوں کا لگانا جائز ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں چونکہ معلوم ہوا ہے کہ سور کا چربی ملا ہوتا ہے اس لیے لگانا جائز نہیں ہے کہا جاتا ہے کہ اس میں ناپاک چیز ملا ہوتا ہے اس لئے لگانا جائز نہیں ہے تو ان سب کو آج کلیر کر لیجئے اور جو بات صحیح ہے اسے سمجھ لیجئے یہ سب باتیں نہیں ہیں بلکہ کچھ باتیں ہیں جو سمجھنے کی ہیں اس میں کچھ کرائٹیریہ ہیں کچھ بانڈریز ہیں اسے سمجھنا بہت ضروری ہے اب چاہے لڑکی لگائے چاہے عورت لگائے اس میں کوئی فرق نہیں ہے اب چاہے چھوٹی بچی لگائے بالک لڑکی لگائے یا نابالک لڑکی لگائے یا بڑی عورت شادی شدہ لگائے ہر ایک کے لیے اس میں مسئلہ ہے اور کیا ہے بانڈریز ہیں اس بانڈریز کو میں سمجھنا ہے کہ سب سے پہلے میں سمجھنا یہ ہے کہ دیکھئے لیویشٹک لگانا گھر میں ہو شوہر کے لیے ہو تو مناسب ہے لگا سکتی ہے جائز ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ہے کریٹیریہ لیکن گھر کے باہر دکھانے کے لیے کوئی لگا رہی ہے لڑکی ہو یا پھر عورت ہو تو اگر بچی ہے تو اس کو لگانے والا گناہگار ہوگا اس کی ماں گناہگار ہوگی کیونکہ اسے شریعت اسلامیہ یا پھر حدود کیا ہے اسے پتہ نہیں ہے لیکن اگر لڑکی بالک ہو گئی ہے پھر لگا کر وہ باہر دوسروں کو دکھانے کے لیے شادیوں میں میلوں میں بازاروں میں لیویشٹک لگا کر جا رہی ہے تو پھر وہ خود ذمہ دار ہوگی اور خود گناہگار ہوگی لیکن اگر بچی ہے چھوٹی بچی ہے پھر ماں نے لگایا یا کسی اور نے لگایا تو لگانے والا گناہگار ہوگا کیونکہ شریعت اسلامیہ کے حدود اور بانڈریز اسے معلوم نہیں ہیں لیکن اگر کوئی گھر میں رہتا ہے شوہر کے لیے لگاتی ہے چاہے وہ بڑی عورت ہو یا پھر ابھی نئی شادی شدہ ہو کچھ بھی ہو یا شادی نہیں ہوئی ہو پھر بھی وہ لگا رہی ہے تو گھر میں لگانا تو حد تک جائز ہے لیکن گھر کے باہر لگا کر دوسرے مردوں کو دکھانے کے لیے جانا بازاروں میں میلوں میں یہ جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے تو یہ بانڈریز ہیں گھر کے اور باہر کے اندر کے بانڈریز اس بانڈریز کو سمجھنا ہوگا اب لڑکی لگائے یا عورت لگائے ہر کسی کو اگر بانڈریز کے اندر ہیں گھر کے اندر ہیں شوہر کے لیے ہے تب تو جائز ہے لیکن اگر غیروں کے لیے ہے بازاروں میں گھومنے کے لیے ہے تو پھر جائز نہیں ہے دوسری بات یہ سمجھ نہیں ہے کہ اس میں جو کہا جاتا ہے کہ سنا گیا ہے کہ اس میں الکوہل ملا ہوتا ہے اس میں حرام چیزیں ملے ہوتی ہیں تو اس بارے میں ایک بات یاد رکھیں کہ قائدہ ہے کہ جب تک کسی چیز کے حرمت کا قطعی یقین نہ ہو جائے یعنی یہ دلائل سے اور شواہد تشابط نہ ہو جائیں کہ اس میں الکوہل ملا ہوا ہے اور قطعی طور پر ملا ہوا ہے یقین نہ ہو جائے جب تک تب تک اس کو حرام قرار نہیں دیا جا سکتا لیکن ہاں قطعی طور پر اگر معلوم ہو جاتا ہے کہ اس میں ملا ہوا ہے کچھ حرام چیزیں ملے ہیں الکوہل ملا ہے پھر اس کے بعد ناجائز اور حرام ہو جائے گا کیونکہ ہمیں قطعی طور پر معلوم ہو گیا ہے کہ اس میں حرام کیام عزش ہے لیکن صرف سننے سنانے سے یا پھر کہی کہی باتوں سننے سے یا فلانے کہ دیا یا فلانے بتا دیا تو اس کے بتانے سے قطعی طور پر یقین نہ ہونے کی وجہ سے وہ حرام نہیں ہوگا دو باتیں ہوئیں ایک تو یہ کہ لڑکی لگائے یا عورت لگائے بانڈریز ضروری ہے گھر کے اندر ہو شوہر کے لیے ہو باہر بازاروں میں جانے کے لیے میلے ٹھیلوں میں جانے کے لیے شادی بیان میں دوسروں کو دکھانے کے لیے نہ ہو دوسری بات یہ ہے کہ اسے اگر اس میں حرام کی آمیزش قطعی طور پر معلوم ہو جائے کہ یقین کے ساتھ معلوم ہو جائے کہ اس میں حرام کی آمیزش ہے تب ناجائزہ اور حرام ہے اگر حرام کی آمیزش کی ملاوٹ کی اگر قطعی طور پر علم نہیں ہے تو پھر نولج نہ ہونے کی وجہ سے قطعی طور پر یقین نہ ہونے کی وجہ سے اسے حرام نہیں کہا جائے گا ایک بات اور جو گور کرنے کے جو لیویشٹک لگاتی ہیں ان کے لیے کہ وضو کرتے وقت اور اسے ہی ناپاکی کا گسل کرتے وقت لیوشٹک کو چھوڑانا ضروری ہے وہ اس لیے ہے کہ پہلے جو لیوشٹک آیا کرتے تھے اس کے اندر کیمیکل کم ہوا کرتا تھا جس کی وجہ سے وہ آپ دیکھیں ہوں گے پہلے کہ وہ نیچے ٹگڑ جایا کرتا تھا اور وہ پگھل کر نیچے گر جایا کرتا تھا لیکن ابھی جو آ رہا ہے اس میں کیمیکل زیادہ ہوتے ہیں جس کے وجہ سے چھپک جاتے ہیں اور پرد بن جاتا ہے لہذا پرد بننے کی وجہ سے اس کے اوپر پانی نہیں پہنچ پائے گا اندر اور وہ پرد اوپر ہی پانی رکھ لے گا جس کے وجہ سے ہوت کا اوپری حصہ جو ہے اس پہ پانی نہیں پہنچنے کی وجہ سے وضو بھی نہیں ہو پائے گا اندر کا حصہ تو اگر نہیں بھنگتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن چونکہ یہاں تک لگا لیا جاتا ہے تو اوپر کا ہوت کا اوپر کا حصہ یہ بھنگانا ضروری ہوتا ہے اور آج کل کے لیوشٹک میں چونکہ پرد جم جاتا ہے اس لئے وضو کے وقت چھوڑانا ضروری ہوگا اگر پرد والا نہیں ہے اگر ملتا ہو ایسا جس میں پرد نہیں جمتا ہے جو پہانی پہنچنے سے مانے نہ ہو تو پھر ایسے لیوشٹک میں بھی صحیح ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ چھوڑا لے تاکہ اگر پرد والا ہو تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا پھر وضو بھی نہیں ہو پائے گا غسل بھی نہیں ہو پائے گا انسان ناپاک کا ناپاکی رہ جائے گا اور اس کا وضو بھی نہیں ہوگا اس کی نمازیں بیکار ہو جائیں گی آئے حب کے مسئلہ سمجھ میں آیا ہوگا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ بانڈریز ہیں اس کے اندر کوئی گھر میں لگائے شوہر کے لیے لگائے تو ٹھیک ہے باہر کے لیے نہیں لگانا جائز ہے دوسرے یہ ہے کہ اس میں حرام کیامیزش کے ملاوٹ اگر قطعی طور پر یقینی طور پر ہو جائے تب وہ حرام ہے اگر قطعی طور پر یقینی طور پر معلوم نہیں ہوا ہے فلان کہتے ہیں فلان کہتے ہیں تو اس سے کام نہیں چلے گا لگانا جائز ہے تیسرے یہ ہے کہ اگر پرت جم جاتا ہے تو اس کو ہٹا کر وضو کرنا ضروری ہوگا اور اگر پرت نہیں جمتا ہے تو وضو ہو جائے گا